ویورز آج بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا آوٹ کلاس بڑا شاندار پروجیکٹ لے کر حاضر ہوں گا ہوں جو کہ بڑا پروفیٹ گیننگ پروجیکٹ ہے کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اس کے اندر ڈویلپرز بار ٹرسٹڈ ہیں ویورز میں بات کرو الکبیر ٹاؤن فیز ٹو کی اسلام علیکم ویورز اس اس بلال حیدر آپ دیکھیں اسکائی ریلٹرز کا یوٹیوب چینل ویورز ایسا کہ آپ جانتے ہیں اسکائی ریلٹرز کے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسیس پہ آپ کو کسی نے کسی نے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی مارکٹ کی نئی ڈیل ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دی جاتی ہے ویورز آج بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا آوٹ کلاس بڑا شاندار پروجیکٹ لے کر حاضر ہوں گا ہوں جو کہ بڑا پروفیٹ گیننگ پروجیکٹ ہے کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اس کے اندر ڈیولپرز بار ٹرسٹڈ ہیں ویورز میں بات کروں الکبیر ٹاؤن فیز ٹو کی جو کہ الکبیر والوں کا دوسرا پروجیکٹ ہے پہلا فیز ون ہے دوسرا فیز ٹو الکبیر ٹاؤن فیز ٹو کی میں بات کروں جو کہ مین ریونڈ روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے اگر میں یہ کہتا جلوں کہ ریونڈ روڈ کے کامیاب ترین پروجیکٹ کے اندر اس کا شمار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ لیک سٹی یہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ بڑے نمائی نام ہیں جہاں پہ جن کے ڈیولپرز کا پتہ ہے کہ ٹرسٹڈ ہیں یہاں پر اگر کوئی چیز بائی کی ہے تو وہ آنے والے وقت میں بہت کم ٹائم ٹرنیور کے اندر آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے جاتی ہے ریزیڈنس کے حوالے سے لوگ در رہ رہے ہیں جو ان لوگوں کو جو جو ڈیولپرز نے وعدے کیے تھے یہ یہ چیز پروائیڈ کی جائے گی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چند ایبڈی تنگ ان کو پروائیڈ کی گئی ہے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی ہے انہوں نے تو ویرز الکبیر ٹاؤن فیز ٹو کے حوالے سے اجبات کرنے جا رہا تھا ان کے اور بھی پروجیکٹس ہیں بہت سے پروجیکٹ ہیں پہلا الکبیر ٹاؤن فیز ون تھا اب یہ فیز ٹو کی آج جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے علاوہ مریم ٹاؤن کنگس ٹاؤن ہے جو یہ بھی یہ سبھی مین ریمنل روڈ پہ ہی ہے اس کے بعد گولف ان کلیو ہے الکبیر اپارٹمنٹس ہیں اور ان کا جو ویری لاسٹ پروجیکٹ تھا وہ الکبیر اورچیڈ جو کہ کالا شکا کو انٹرچینج پہ تھا اس کی بھی اب یہ لوگ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں پچیس نومبر کو تو ویرز الکبیر یہ ایسے ڈیویلپرز ہیں کہ ان کا کوئی بھی پروجیکٹ مارکٹ میں آتا ہے تو اس کو بیچنا نہیں پڑتا وہ خود بکتا ہے اتنے ٹرسٹیڈ ڈیویلپرز ہیں ایک گرینڈ بن چکا ہے تو ویرز الکبیر ٹاؤن فیس ٹو کے اندر اس وقت اون رون پلوٹس ہیں سارے اے بی سی ڈی ای پھر اس کے بعد علی بلوک اسمان بلوک ابو بکر بلوک عمر بلوک یہ سبھی اس کے بلوکس ہیں جو کہ ویرز سبھی ڈیویلپ ہو چکی ہیں ہر جگہ پہ تمام امینیٹیز تمام فیسیلیٹیز موجود ہیں الیکٹرسیٹی گیس مسجد سکولز پارکس اس کے علاوہ وائیڈ روڈز سٹریٹ لائٹس ایچ اینڈ ایویرز یہاں پر ان کو انہوں نے دے دی ہے جو ان کے جتنے بلوکس ہیں ان کے اوپر جتنے پلوٹس ہیں ان کے اندر ان کے اوپر تقریباً اس وقت چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ پلوٹ کی کیٹیگری کے حساب سے ہر ایک کے اوپر آن سٹینڈ کر رہے ہیں تو ویرز بائر بہت زیادہ ہے لوگ اس کو بہت زیادہ بائے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو لینڈ ہے جو اماؤنٹ آف پلوٹس ہیں وہ کم ہے جس وجہ سے ان کے اوپر آن بہت زیادہ سٹینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے تو ویرز اس وقت ابھی عمر بلوک کی انہوں نے ایک ڈیل لاؤنچ کی ہے عمر بلوک اس کے اندر ابھی فائلز والا سسٹم ہے جس کا یہ لپ تقریبا ابھی دو سے تین مہینے کے اندر اندر پوزیشن انانس کرنے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویرز کہ دو سے تین مہینے بعد جس کا پوزیشن انانس ہونے والا ہے تو جو باقی آٹھ بلوکس کی حالت ہے جو باقی ان کے پریویس آٹھ بلوکس ہیں جن کے پرشے سے ساتھ ساتھ آٹھر لاک آن سٹینڈ کر رہے ہیں تو ویرز عمر بلوک میں بھی ایکسپیکٹڈ آنے والا وقت یہی ہوگا کہ اس کے بھی ایج پلوٹ کے اوپر اتنا آن سٹینڈ کرنا شروع کر جائے گا اس کے علاوہ ویرز جو ان کا ایک ابو بکر بلوک ہے اس کا یہ ویری نیکسٹ منت پوزیشن انانس کرنے جا رہے ہیں ویرز بہت آٹھ بلاس ٹائم ہے بائن کا میں باہ رہا آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جس وقت کسی سوسائٹی کوئی چیز نہیں لاؤنچ کریں یا اس کی بیلٹنگ قریب ہو یا اس کا پوزیشن قریب ہو ویرز اور اس کے علاوہ خاص طور پر مین بات بتاتا جلوں کہ جس وقت ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہو کہ مارکٹ سلو ہے مارکٹ بہت زیادہ سلو ہے لوگ چیزیں اپنی سیل کر رہے ہیں ویرز وہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے پھر ریل اسٹیٹ کی ایسی مارکٹ ہے جس کے اندر ایک سے دو مہینے آتے ہیں میکسیمم کہہ رہا ہوں ایک سے دو مہینے آتے ہیں جس کے اندر سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ریل اسٹیٹ میچے آنا شروع ہو گئے یا پراپٹی کے جو پیسے ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ویرز یہ آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں میں ویرز یہ ایک سے دو مہینے جو ہوتے ہیں یہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو لوگ بائنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو آگے جب پراپٹی پیک پہ جاتی ہے ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہائپ پکڑتی ہے تو ویرز یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیس لاکھ کا پرافل لے لیا پندرہ کا لے لیا تیس کا لے لیا چالیس کا لے لیا جو کمرشل اٹھاتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ ہم نے اتنے پیسوں کا پرافل لیا اتنے پیسوں ہیں تو ویرز ان لوگوں نے جب مارکٹ سلو تھی اس کے اندر انہوں نے بائنگ کی ہوتی ہے تو ویرز دس از بائنگ ٹائم دس از ریلی گوڈ ٹائم کیونکہ دو مہینے بعد دو سے تین مہینے بعد عمر بلوک کا پوزیشن اناؤنس ہونے والا ہے ابو بکر بلوک کا پوزیشن یہ لوگیں ایک مہینے بعد اناؤنس کرنے والے ہیں تو ویرز میں آپ لوگ کو سٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب ہی سخبہ خوبی واقف ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے ویسے میں جو کچھ ویورز نہیں ہیں ان کے لیے میں آپ لوگ کو تھوڑی سی اس کی لوکیشن بتاتا چلتا کہ لوکیشن کیا بنتی ہے یہ مین ڈرائمنڈ روڈ ہے ویورز مین ڈرائمنڈ روڈ کے اوپر اڈا پلوٹ سے تقریبن پان سے سات منٹ کی درائیو ہے اس کے علاوہ رنگ روڈ سے پان سے سات منٹ کی درائیو ہے اس کے بعد ٹھوکر نیاز بیک سے صرف دس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے ویورز مین ڈرائمنڈ روڈ جو کہ ایک کامیاب سوسائٹیز کا گھرڈ ہے جہاں پر کوئی بھی کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ میں ٹاؤن بن چکی ہے تو ویورز یہ الکبیر ڈویلپرز کا کامیاب ترین پروجیکٹ اور ڈیلیورڈ پروجیکٹ جو کہ ڈیلیورڈ کر چکے ہیں وہاں پر ایک تعداد رہ رہی ہے یا ویورز فیملیز کی لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اور بہت ہیپی ہیں وہ ان سے جو انہیں فیسیلیٹیز پروائیٹ کی ہیں جو وہ لوگ اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر پورا اترے ہیں وہ لوگ جو وہاں کے ریزیڈنس ہیں سبھی وہ لوگ ان سے بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ ہیں تو ویورز میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں سٹرانگلے ریکمنڈ کر رہا ہوں ویورز اس وقت آپ لوگ بائن کر لیتے ہیں ان ویری شورٹ ٹائم یو گیٹ ویری گوڈ اماؤنٹ او پروفیٹ ویورز امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو اپنی بوکنگ کروانی ہو پلوٹ کی ویورز آپ سکرین پر دیئے گئے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ اپ ڈیٹ رہ سکیں ویورز زعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ